پاکستی پوائنٹ میں میں ہوں حسنین رانہ آج ہم آپ کو بتائیں گے حسین چہیز سوروردی کو کیوں برطرف کیا گیا جی ناظرین تاجب کی بات تو یہ ہے کہ صدر سکندر مرزا اور حسین چہیز سوروردی کے اتنے زیادہ خوشکوار تعلقات ہونے کے باوجود وہ کس نویت کے اختلافات تھے کہ صدر سکندر مرزا کو حسین چہیز سوروردی کی چھٹی کروانا پڑی جی ناظرین حسین چہیز سوروردی کی میز پر دو سرکاری فائلیں کئی ماں سے پڑی ہوئی تھیں حسین چہیز سوروردی نے ان پر دستخط کرنے کے بجائے اپنا استیفہ تحریر کیا اور گھر چلے گئے قاضی احمد کمال اپنی کتاب پولیٹیشن انسائیڈ آف سٹوری میں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جن دو فائلوں پر حسین چہیز سوروردی نے دستخط کرنے سے انکار کیا تھا ان میں سے ایک فائل کمانڈر انچیف چنڈر ایوب خان کی ملازمت مدت میں توسیل کی فائل تھی اور دوسری فائل مشتاق گرمانی کو مغربی پاکستان میں گورنر کے طور پر ہٹانے سے متعلق تھی حسین چہیز سوروردی انیس سو اٹھاون میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کر چکے تھے صدر سکندر ملزہ اس بات کی یقین دھانی چاہتے تھے کہ انہیں دوسری مدت کے لیے بھی صدر مملکت بنایا جائے حسین چہیز سوروردی نے نہ صرف الیکشن ملتوی کرنے سے انکار کر دیا بلکہ صدر سکندر ملزہ کو دوبارہ صدر منتخب کرنے کی بھی زمانت نہ دیں لینڈن ائرپورٹ پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صدارتی امیدوار کے طور پر دو نام زیرے غور ہیں سو ان کی قسمت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کمانڈرین چیف شنرل ایوب خان بھی حسین چہیز سوروردی سے سخت خفا تھے ایک تو ان کی ملازمتیں مدت میں توسیل کی وجہ سے دوسرا ٹراؤلپنڈی سازش کیس میں میجر جنرل اکبر خان سمید دگرے ملزمات سے بطور وکیل سخت نویت کے سوالات کرنے پر پہلے تو انہیں ڈرانے دھمکانے کی کوششیں کی گئی مجرہ والا میں ایک جلسے کے دوران گولی چلی تو حسین چہیز سوروردی کے ساتھ کھڑے شخص کو لگی جب یہ تمام ہتھکنڈے ناکام ہو گئے تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہی اقدار پر انگلی اٹھانے والے حسین چہیز سوروردی کو گھر بھیج دیا حسین چہیز سوروردی کا شمار گنتی کے ان چند وزرعظم میں ہوتا ہے جو مطالعہ کا ذوکو شوق رکھتے تھے وزیرعظم ہاؤس میں جب ان کا سمان لائے گیا تو کتابوں کے علاوہ دوسری کوئی اور چیز موجود نہ تھی خوش لباسی کے قائل تھے اور اکثر پینٹ کوٹ زیبتن کیا کرتے تھے انگریزی ڈانس بہت پسند تھا دراصل یہ ڈانس ان کو جسمانی وزش کے طور پر کام دیتا تھا پروفیشنل فوٹوگرافر بھی تھے اور اکثر تقریبات میں اپنی کیمرے کی آنکھ سے تاریخی مناظر کو محفوظ کر لیا کرتے تھے صبح پرستی کے سخت خلاف تھے ان کے گھر کے دروازے ہمیشہ غریب اور امیر دونوں کے لیے کھولے رہتے تھے اور اکثر کراچی کے رکشہ ڈرائیور اور گھوڑا گاڑی کے کوچ مان بھی ان کے گھر آ جایا کرتے تھے حسین چہیز سروردی جب وزیر اعظم بنے تو ان کی کوئی شریک حیات نہ تھی ان کی پہلی شادی بیگم نیاز فاطمہ سے ہوئی جو ہندوستان کے دستور اساز اسمبلی کے رکن سر عبد الرحیم کی بیٹی تھی پہلی شادی میں سے ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام اختر سلمان تھا یہ نہ صرف وزیر اعظم ہاؤس میں حسین چہیز سروردی کے ساتھ رہتی بلکہ چوکی دارہ کے فرائز بھی سر انجام دیتی تھی اور اپنے باپ کے قریب کسی بھی خاتون کو بھٹکنے نہ دیتی تھی پہلی بیوی کی وفات کے بعد حسین چہیز سروردی نے دوسری شادی روسی اداکارہ سے کی جو پہلے سے شادی شدہ تھی البتہ اس شادی کی کہانی بہت دلچسپ ہے روسی اداکارہ جو پہلے سے شادی شدہ تھی حسین چہیز سروردی کے معمول لیفٹینل کرنل حسن سروردی کے ہاں ہندوستان دعوت پر آئی تو اسلام قبول کر کے اپنا نام بیگم نور جہان رکھ لیا اور مقامی عدالت سے خلع لے لیا لیفٹینل حسن سروردی نے ان پر ڈوڑے ڈالنا شروع کر دی مگر وہ ان کے بھانجے حسین چہیز سروردی پر فراختہ ہو چکی تھی چنانچہ ان دونوں کی شادی ہو گئی ان دونوں کا ایک بیٹا راشد سروردی تھا جس نے برطانیہ میں فلمی اداکاری میں اپنا نام پیدا کیا اور رابٹ ایچ بی کے نام سے مشہور ہوا ایوب خان کی مارشاللہ دور میں حسین چہیز سروردی کو ایبڈو کے تحت نہ صرف ناہل قرار دیا گیا بلکہ غرداری کیس میں گرفتار کر کے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا سات ماہ کے بعد عوامی دباؤ پر انہیں جب رہا کیا گیا تو وہ دل کا دورہ پڑھنے کے بعد اپنے علاج کے لیے بیرون ملت چلے گئے پھر ایسا ہوا کہ پانچ دسمبر انیس سو تریسٹھ کو وہ بیرون کے ایک ہوتل میں مردہ پائے گئے ان کی بیٹی بیگم سلمان اکتر ان کی موت کو قتل کرا دیتی ہیں اور مزید دو ایسی باتیں ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ حسین چہیز سروردی تبی موت نہیں مرے بلکہ ان کا قتل کیا گیا ہے ایچ آر تعلق دار اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ظلفکار علی بھٹو ایوب خان کی کبینہ میں وزیر تھے تو ظلفکار علی بھٹو نے انہیں دھمکی لگائی تھی کہ وہ اس تھرتی پر قدم نہ رکھیں ایسی صورت میں میں خود ان کا بندوبست کروں گا اس کے علاوہ سی آئی اے نے بھی ان کے اہل خانوں کو متنبہ کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے والد محترم کو بتا دیں کہ وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ ان کے مخالفین ان کے جانی دشمن ہیں اس وارننگ کے ٹھیک تین دن کے بعد حسین چہیز سروردی ایک ہوتل میں مردہ پائے گے حسین چہیز سروردی کے بعد وزارت عظمہ کی میوزیکل چیر پر کسے بٹھایا گیا آپ کو بتائیں گے پاک ہسی پوائنٹ کی نیکس اپیسوٹ میں جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ